حکومت کا الیکشن کی کمیشن کے معاملے پر جارہانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ فوات چودری کہتے ہیں کہ اگلے انتخابات سے پہلے اصلاحات ضروری ہے ہمیں انتخابی اصلاحات کو لے کر آگے بڑھنا ہے ای بی ایم کی مخالفت وہ کریں گے جن کو ٹیکنالوجی کا علم نہیں انتخابی اصلاحات پیکج دھاندلی کا پیکج ہے سن اقبال کی تنقید رانہ سناؤلا بولے حکومت الیکشن کمیشن پر الزامات نہیں لگا رہی گالیاں دے رہی ہے وزراء کے موں کو بدزبانی اور بدکلامی لگی ہوئی ہے چیرمن نیب سیاستدانوں سے ریکاوری کے لیے متحرک ایون فیلڈز کیس میں نوازشف سے آٹھ ملین پاؤنڈز کے ریکاوری کے لیے کاربائی شروع نیب کا متعلقہ ڈپٹی کمیشنرز کو سابق وزیراعظم کی جائدات فروغ کرنے کے لیے مراسلہ عدالت نے نوازشف کو دس سال قید آٹھ ملین پاؤنڈز جرمانہ مریم نواز کو سات سال قید دو ملین پاؤنڈز جرمانے کی سزا سنائی تھی چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسی کے لیے بل لائنی آڈیننس حکومتی ایوانوں میں صلاح مشورے آپوزیشن کا ہر فورم پر آڈیننس کی مخالفت کا اعلان جسٹس ریٹائر جاوید اقبال بھی ملازمت میں توسی کے حامی نہیں چیرمن نیب کی آئینی مدت نو اکتوبر کو پوری ہوگی مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی یوٹلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں پھر اضافہ مختلف رینڈز کا سابون تین سے دس روپے تک مہنگا کپڑے دھونے والا سابون بائیس روپے تک مہنگا کر دیا گیا ٹیشو تین سے اننیس روپے تک مہنگے ٹوائلٹ کلینر اور بلی چار سے بارہ جبکہ ملک پریم بھی دس روپے مہنگی کر دی گئی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل کراچی میں آٹے کی قیمت اڑسٹ روپے کلو ہو گئی ایک ماہ میں قیمت دس روپے کلو بڑی چیرمن ہول سیل گروسرز اسوسییشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بہران پر کابو نہ پایا تو آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا عوام پر پھر بزلی بم گھرانے کی تیاریاں سٹرنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بزلی مزید دو روپے سات پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درپاس دے دی نیپرا میں تیس ستمبر کو سمات ہوگی اضافہ سے عوام پر پچیس عرب روپے کا بوجھ پڑے گا پاکستان کھیلوں کاروبار اور سیاحت کے لیے محفوظ ملک ہے آرمی چیف کا دنیا کو پیغام سپا سلار نے یوران کے سفیر کی ملاقات علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادہ خیال جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا افغان عوام کا مستحقم اور خوشحال مستقبل یقینی بنانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے وینیو پاکستان ہی رہے گا غیر زانددار مقام پر نہیں جائیں گے چوئرمین پی سی بی رمیز رازہ کا دو ٹوک اعلان کہا مغربی ممالک اپنے مفادات کے تہہ چلتے ہیں دوہرہ میار ختم ہونا چاہیے آسٹریل بھی کرکٹ ٹیم نہیں آتی تو پلان بھی ہوگا ایشیا ایک بلوک بنا کر ٹرائنگولر سیریز کا آپشن موجود ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی طبانائی تابش گوہر نے استیفہ دے دیا وزیراعظم معاون خصوصی کی کارکردگی سے غیر مطمئن تھے استیفہ خود طلب کیا حماد ازر نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا تابش گوہر پر پی ایس او فسکو اور مختلف پاور پلانٹس میں منظور نظر افسران تائینات کرنے کا الزام تھا سعودی عرب کی ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کی پیش کرش سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کا کہنا ہے مذاکرات کے لیے درست وقت کا تائیم کرنا پاکستان اور بھارت پر منحصر ہے دونوں ملکوں کو باقشیت کے لیے فورم مہیا کریں کراچی کو تختیاں نہیں کام چاہیے کراچی ملک چلاتا ہے وزیر اعظم شہر قائد کا ساتھ نے ایڈمیسٹریٹ کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ گوہرنا کو سیاست قائنی حق نہیں مردم شماری پر پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنے موقف پر قائم ہے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے پر عمل درامت کی درخواستیں لاہر ہائی کورٹ نے کابینہ کو پلان آف ایکشن پر منصوری کے لیے دو ہفتے کی محلت دی عدالت کے باہر بلدیاتی نمائندو کہتا جوج سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرو کے نارے کالی گھٹائیں تھنڈی ہوایں لاہر سمیت پنجاب کے مقلب شہروں میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا آزاد کشمیر میں بھی بادل جم کر برسے اور کسور کی اللہ وسائی فلمی دنیا کی ملکہ ترنم گلوکارا نور جہاں زندہ ہوتی تو آج 95 سال گرہ بناتی گلیمر کی دنیا سے لے کر جنگ کے محاص تک نور جہاں نے سب کو اپنی آواز کے سہر میں جھکڑے رکھا